اسلام علیکم دوستو کانون اور عدالہ ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں مہینہ مد ایڈوکیٹ دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا تارک دیتا چلوں کیونکہ بہت سارے دوست میرے ویورز جو ہیں وہ جو ویٹس اپ پہ بھی رابطہ کرتے ہیں مجھ سے اور جو کومنٹس کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں سے بلونگ کرتا ہوں اور میرا ایری آف پریکٹس کیا ہے کتنا عرصہ میرے ایکسپیرینس ہے تو ان کے لیے یہ چھوٹا سا انٹرڈکشن جو کہ میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز کے سٹارٹ میں دیا ہے اور اب بھی آئندہ ہر ویڈیو کی شروع میں دیا کروں گا کہ میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں اور تقریباً الحمدللہ بارہ سال کی میری پریکٹس ہے اور سیول لیبر کی ٹیکس کی اور اس کے علاوہ سروسیز کے میٹرز کی فیملی کے میٹرز کی لینڈ سے ریلیٹیڈ ڈسپیوٹس کی اور کونسٹیوشنل جو ہائی کوٹ میں اپلیٹ جورسڈکشن کے کیسز ہیں میری جو ایری آف پریکٹس ہے وہ یہ ہے اور الحمدللہ میں تقریباً بارہ سال سے انہی اس فیلڈ میں زیادہ پریکٹس کرتا ہوں اس کے علاوہ کریمنل کیسز میں بھی میں نے مرڈر ریفرنس بھی کنٹیس کی ہوئے ہیں لیکن زیادہ میرا جو روجان ہے وہ سیول کیسز کی طرف ہے تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن کچھ دوستوں کے لیے تو آج کی جو میرا ایک مقدمہ ایک کہانی ہے اس کا عنوان ہے کہ یونین کونسل میہ بیوی کے جو طلاق اور فیملی سے ریلیٹیڈ جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں جو یونین کونسل کو اختیار دیا ہوا ہے قانون نے وہ اس کا اختیار کس حد تک ہے اور یونین کونسل کس حد تک اپنا وہ اختیار استعمال کر سکتی ہے میہ بیوی کے ایک دوسرے کے جو طلاق کے معاملات ہیں شادی سے ریلیٹیڈ آر بیٹریشن سے ریلیٹیڈ اس میں وہ کس حد تک اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے اور آج کا جو ایک مقدمہ ایک کہانی اس کی سائٹیشن ہے پی ایڈ لی دوہزار پانچ کراچی تین سو اٹھاون پیج ہے اس کا یہ ججمنٹ ہیں دو بڑے پرومیننٹ ججز ہیں امیر حانی مسلم صاحب ہیں اور سرمہ جلال عثمانی صاحب جو پھر بعد میں سپریم کورٹ کے ججبی ہوئے یہ ان کی ججمنٹ ہیں اور اس میں انہوں نے یونین کونسل کا جو اختیار سماعت ہے جو کہ خامن جب نوٹس بھیجتا ہے طلاق کا تو وہ یونین کونسل میں بھیجتا ہے تو اس کے بعد یونین کونسل اپنا اختیار کہاں تک استعمال کر سکتی ہے یہ ججمنٹ اس حوالے سے تھی اقائق اس کے اس کے کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے جو کہ پاکستانی تھا اس نے نائنٹی تھری نائنٹی فور میں یہاں پر ایک لڑکی سے شادی کی اس کے بعد وہ یو ایسے میں بزنس کے سلسلے میں یا کام کے سلسلے میں وہاں پر سیٹل ہونے کے لیے چلا گیا اور وہاں پر اس نے اپنی جو بیوی ہے اس کے بھی یو ایسے کی شہریت کے لیے پیپرز اپلائی کر دیئے دونوں یو ایسے کے شہری ڈیکلیئر ہو گئے اس کے بعد وہاں پر ان کے تین بچے ہوئے لیکن بعد ازاں ان کی کسی وجہ سے سات آٹھ سال بعد نو سال بعد ان کی کسی وجہ سے لڑائی جو تھی جگڑا جو تھا وہ طول پکڑ گیا وہی پر جو مرد تھا اس نے وہاں پر بیٹھے ہی ایک طلاق کا جو نوٹس ہے وہ یونین کونسل جو کہ پاکستان میں جہاں پر ان کی شادی ہوئی تھی اس یونین کونسل کو ایک نوٹس بھیجا اور ساتھ ایک طلاق نامہ بھی بھیجا کہ میں نے اپنی بیوی کو فلان ڈیٹ کو طلاق دے دی تھی یہ طلاق نامے کی کاپی ہے اور اس نوٹس کی بنابر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اب چونکہ یونین کونسل کو نوٹس بھیجنا خانون کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ قانون ہے جس کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی ہے لیکن یہ کرنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بعد میں انہیریٹنس سے ریلیٹڈ یا پیرنٹیج سے ریلیٹڈ بہت سارے اور بہت ہی پیچیدہ قسم کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں تو اس لیے وہ نوٹس دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے تو اس شخص نے وہ نوٹس یونین کونسل میں بھیجوا دیا اب یونین کونسل کا پروسیجر جو ہوتا ہے وہ انہوں نے آگے ایڈاپ کیا جو کہ ان کا نارمل پروسیجر ہے وہ دونوں پارٹیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پر ریکنسائل کے لیے آنا ہے تو آئیں اور بیٹھ کے بات کریں اگر آپ کی صلاح ہو سکتی ہے تو ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اور یونین کونسل کے پاس نوٹس پہنچنے کے نوے دن کے اندر یونین کونسل نے ان کی صلاح کروانی ہوتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے یونین کونسل وہ ریکارڈ کر لیتی ہے ریزنز بھی اور اس کی جو فائنڈنگ ہے اور اگر نہیں ہوتی تو وہ بھی وہ لکھ دیتی کہ بھی ان کی صلاح آپس میں نہیں ہوئی اب یونین کونسل نے دونوں پارٹیز کو ان کے جو وہاں کے ایڈریس تھے پاکستان کے وہاں پر نوٹس بھیجا لڑکی کے ایڈریس پہ وہاں پر اس کا والد رہتا تھا وہ اس کو جب نوٹس ملا تو اس نے یونین کونسل کو اپروچ کیا اس نے کہا جی آپ نے جو نوٹس بھیجا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور یہ جو طلاق کا نوٹس ہے یہ میری بیٹی کو تو مصول نہیں ہوا مجھے بھی مصول نہیں ہوا صرف آپ کو مصول کیا ہوا ہے اب ہمیشہ یونین کونسل کو جب کافی بجواتے ہیں تو ایک طلاق نامہ ہے وہ عورت کو بھی بجواتے ہیں تاکہ اس کے بھی علم میں آ جائے کہ آپ کو طلاق مل چکی ہے اب اس چیز کو پلی بناتے ہوئے اس چیز کو گراؤنڈ بناتے ہوئے لڑکی کے باپ نے یونین کونسل میں درخواست دی کہ آپ نے یہ نوٹس ہمیں کیوں بجوائیا ہے جبکہ دو وجوہات ہیں کہ آپ مجھے یہ نوٹس نہیں بجوائے سکتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں امریکی شہری ہیں اور ان پر پاکستان کا قانون نہیں لگتا اور وہ اس وقت یہاں پر ہیں بھی نہیں تو لہٰذا آپ کے پاس اختیار سماعت ہی نہیں ہیں آپ اس کیس کی سنوائی نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے جو کہ میری بیٹی کا خامند ہے اس نے میری بیٹی کو یا مجھے ہمارے گھر پر کوئی طلاق کا نوٹس نہیں بھیجا تو اب جو کہ اس نے ہمیں کوئی نوٹس نہیں بھیجا تو لہٰذا اس نوٹس کی بھی اس طلاق کی بھی کوئی ویلیو قانون کی نظر میں نہیں ہے اب اس کا دوسرا جو اوبجیکشن تھا نوٹس والا اس پر تو یونین کونسل نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی حال بتا انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اب وہ یو ایسے میں رہتے ہیں لہٰذا اختیار سماد جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے ہم یہ نہیں سن سکتے اس بات پر جو خامند تھا اس نے اپنے باپ کو ریپریزنٹیٹیو پوائنٹ کیا کیونکہ ظاہر ہے وہ تو یو ایسے میں تھا تو اس کے باپ نے اس کے بہاب پر ریویو کی اپلیکیشن فائل کی کہ اس پر نظر سانی کریں کیونکہ یو ایسے کے شہری ہونا اور بات ہے اور پاکستانی قانون کے مطابق ان کی شادی ہوئی ہے اس لیے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق علیدہ ہوگے یہ بات علیدہ ہے لیکن ریویو کی اپلیکیشن جو تھی وہ بھی خارج ہوگی اس کے بعد انہوں نے ایک اور کانسلر کو درخواست دی کہ آپ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو انہوں نے دونوں باتوں پر مور لگا دی ان کو انڈورس کر دیا کہ ایک تو وہ یو ایسے کے شہری ہیں اس لیے بھی وہ یہاں پر اختیار سماعت ان کا نئی ہے اور دوسرا انہوں نے چکے عورت کو نوٹس ہی نہیں دیا اور مطلب ان کے ایڈریس پر نوٹس نہیں دیا لہٰذا یہ جو ڈیووز کا نوٹس ہے وہ این ایفیکٹیو ہے اب یونین کانسل نے طلاق کے نوٹس کے حوالے سے فائنڈنگ دے دی اور اس کے بعد پھر وہ جو لڑکا تھا اس کے باپ کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا اس نے پھر پروپرلی ایک پروسیڈنگ شروع کی اور نوٹس دیا یونین کانسل کو اور ساتھ وہ لڑکی کو بھی بجوایا اس کے بعد یونین کانسل نے دوبارہ نوٹس جاری کیا لڑکی کو کہ آپ آئیں اور اپنا مدہ پیش کریں یعنی کہ لڑکی کی جگہ پر اس کا باپ آیا وہ جب اس نے یونین کانسل میں پہنچا تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہمیں کوئی نوٹس مصول نہیں ہوا تھا ہاں البتہ ہم یونین کانسل کے کہنے پر ہی ہیں یعنی کہ ان کا دوبارہ سٹانس پھر وہ ہی تھا کہ ہمیں خامند کی طرف سے کوئی نوٹس مصول نہیں ہوا اس کے بعد وہاں پر انہوں نے پہنچ کر ایک آربیٹریشن کانسل یعنی کہ آربیٹریشن پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے کی درخواست دی کہ آپ وہ پروسیڈنگ سٹارٹ کریں اور جب تک وہ پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوتی آپ طلاق کی افیکٹیونیس کا یا طلاق کے حوالے سے کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں تو یونین کانسل نے وہ بھی بچاری تنگ آگے ہوں گے یونین کانسل والے بھی انہوں نے کہا بھی ہم نے کوئی کسی قسم کا آرڈر پاس نہیں کرنا حال بتا نوے دن گزریں گے تو ہم آپ کو دیووز کی افیکٹیو نیس کا سرٹیفکیٹ وہ ضرور جاری کر دیں گے مینوائل ہم نے کوئی آربیٹریشن پروسیڈنگز نہیں کرنی آپ کا کوئی بھی آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم نے انٹیٹین نہیں کرنی آپ کہتے ہیں کہ ہم کاروائی روک دیں ہم نے کاروائی نہیں روک دیں اب اس چیز کو گراؤنڈ مناتے ہو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا یونین کانسل کی پروسیڈنگز کو اور وہاں پر انہوں نے ہائی کورٹ سے اس صدا کی کہ یونین کانسل کو ڈریکشن دی جائے کہ جب تک اس ریٹ میں ان نوٹسز کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو جاتا تو یونین کانسل کی پروسیڈنگز کو روک دیا جائے اب ہائی کورٹ نے فوراں نوٹسز لیتے ہوئے یونین کانسل کو بھی بلوا لیا کہ بھی ماجرہ کیا ہے کہ ان نوٹسز نہیں آئے اور اگر نہیں آئے تو ان کا پھر قانونی طور پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے تو وہ ہائی کورٹ نے اس فیصلے میں جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پی ایل ڈی دوہزار پانچ کراچی پیج تین سو اٹھاون اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ہولڈ کیا ہے کہ یونین کانسل کے پاس اس حوالے سے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ڈیووز کو ایفیکٹیو ثابت کرے یا ایفیکٹیو ڈیکلیئر کرے یا کسی نوٹس کو یا کسی نوٹس کی وجہ سے کسی بھی ڈیووز کو ان ایفیکٹیو جو ہے وہ ڈیکلیئر کرے یا ان ایفیکٹیو ثابت کرے نہ وہ ڈیووز کو ایفیکٹیو ڈیکلیئر کر سکتی ہے نہ وہ نوٹس دینے یا نہ دینے کی وجہ سے اس کو ان ایفیکٹیو ڈیکلیئر کر سکتی ہے یونین کانسل کے پاس زیادہ سے زیادہ صرف پارٹیز کو بٹھا کر ریکنسائل کروانے کا اختیار ہے اور وہ صرف نوٹس کرتی ہے کہ ریکنسائل آ جائیں میرے پاس آ جائیں ریکنسائل ہو گیا تو وہ اپنی فائنڈنگ دے کر فائل میں رکھ دے گی اگر ریکنسائل نہیں ہوا تو بھی اپنی فائنڈنگ دے دے گی اس سے زیادہ یونین کانسل کا اختیار نہیں ہے اور پلس انہوں نے وہ جو لڑکی تھی اس کا جس کا جو کہنا تھا کہ چونکہ مجھے نوٹس نہیں ہوا خاند نے مجھے نوٹس نہیں کیا لہٰذا یہ غیر قانونی ہے اور یہ طلاق نہیں ہوئی تو لیگل کانسیکوینسز قانونی نتائج جو ہیں وہ پارٹیز بعد میں فیز کریں گی لیکن موقع پر جو ایکٹ اس نے کیا یعنی کہ طلاق وہ ایفیکٹیو ہو گئے تو کورٹ نے ہولڈ کیا کہ طلاق ایفیکٹیو ہو گئی ہے ہاں البتہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے نوٹس نہیں دیا تو اس کے خلاف یہ کاروائی ہونے چاہے تو اس کے لئے انڈیپیننٹ پروسیڈنگ ہوگی آپ اس کے لئے علیہدہ سے درخواست دیں گے جو کہ علیہدہ کورٹ سنیں گے لیکن عربیٹریشن پروسیڈنگ کے حوالے سے یونین کانسل کی پروسیڈنگ کے حوالے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آپ کو نوٹس نہیں ملا آپ کو خاند کی طرف سے نوٹس نہیں ملا لہٰذا یہ طلاق جو ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہے تو یہ کہنا آپ کا بالکل درست نہیں ہے اور یہ کہہ کر انہوں نے ان کی جو رٹس تھی وہ خارج کر دی اور یونین کانسل کو ڈریکشن دیا کہ آپ نے ڈیکلیریشن کسی حوالے سے نہیں دینی کہ یہ طلاق ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے اگر نائنٹی ڈیز کمپلیٹ ہونے تک ان کی آپس میں صلاح نہیں ہوتی تو دیٹس اناف آپ نے یہ فائنڈنگ دے دینی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی پارٹی اپروچ کرتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہماری ریکنسلیشن چونکہ نہیں ہو سکی اور پیریٹ گزر گیا ہے لہٰذا ایفیکٹیو نیس کا سرٹیفکٹ جاری کیا جائے تو آپ نے ان فائنڈنگ کی بیسز پر ایفیکٹیو نیس کا سرٹیفکٹ جاری وہ جاری کر دینا ہے تو آج کا میرا ایک مقدمہ ایک ہانی اس حوالے سے تھا کہ یونین کانسل جو چیئرمن ہے اس کے پاس میہ بی بی کی طلاق کے حوالے سے ان کے جھگڑا کے حوالے سے اختیار کس حد تک ہے اور وہ طلاق کے حوالے سے اپنی کوئی ڈیکلریشن دے سکتی ہیں یا نہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہیلپ فول ہو پسند آئے تو کانلی لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو بری مچ